ناظرین آج آپ کو لاہور کی ایک ایسی باہمت خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں جو ملیشیا کے اندر زندگی گزارہ کرتی تھی لیکن آج لاہور کی سڑکوں پر رکشا چلانے پر مجبور ہیں ملیشیا تقریباً آٹھ سے نو سار رہی ہوں بڑی اچھیک لائف تھی بس انہوں نے دوسری شادی کر لی پلٹ کے نہ دیکھا میرا پاسپورٹ شناتی کر دی ساتھ لے گئے وہ بہت حالات خراب ہیں اس وقت آٹھا چینی مہنگا ہر چیز پر ٹرول مہنگا کچھ نہیں بچتا بہت پریشان ہوئی سٹم میں قرائے کو مکانوں میں بھی تھی تب بھی لوگوں نے بڑے بڑے گلتے اوپر رکھی تھی آوارا تم رکشا چلا رہی ہو تمہیں لسنس کس نے دیا ہے آپ کا مزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پہ حاجرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریج میرے ساتھ فوزیاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح لاہور کے اندر رکشا چلا رہی ہیں اور کن حالات سے یہ گزر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں مجھے بتائے گا کس طرح خیال آیا کہ مجھے رکشا چلانا چاہیے لاہور کی سڑکوں پر خیال تو مجھے بہت لیٹ آیا کیونکہ میں نے اتنی مہنتے کی یہ اتنی مہنتے کی ہے کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی تو یہ رہ گئی تھی پھر میں نے یہ بھی شروع کر لیا کیونکہ خیال اس طرح آیا کہ خیال کا یہ پھر ہوا کہ بچے جب سکول جاتے تھے میرے بچے چھوٹے چھوٹے لوگوں گروہ میں کام کرتی تھی بارشوں میں توفانوں میں بچوں کو لے کے جانا تو بچے نے دیکھے بڑا کیوں کہہ دیا ایک دن کے ماما اگر میں پاپا ہوتے تھے ہمیں بھی لے کے جاتے نا موٹر سیکل پہ یا گاڑی پہ ہم پیادہ لیتے ہیں دور جاتے ہیں سکولوں میں آپ ہمیں کام پہ چھوڑتی ہو تو کیونکہ مجھے چلانی آتی تھی موٹر سیکل میں ملیشیا میں جو زندگی تھی بڑی اچھی تھی میرے عزبند تھے وہ وہاں پہ ٹیورجنٹ تھے ٹیلی فون کے محکمے میں تھے بڑی اچھی ایک لائف تھی بس انہوں نے دوسری شادی کر لی تو اس کے زندہ ہوتے ہی میں لوگوں کا رویمین تے مزدوری کرنے لگ پڑی کیونکہ انہوں نے ہمیں پلٹ کے نہ دیکھا میرا پاسپورٹ شناتی کر دی ساتھ لے گئے تھے کیونکہ میں تو بھائی کے دیت پہ آئی تھی بھائی پہ وہ تو وہ تھا میرے وہ آئے انہوں نے دوسری شادی کی ہمیں نہیں انہوں نے دیکھا اپنے بچوں کی کفارت کر رہی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل منیج کرتی ہوں ادھا 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 زندگی بس بسر ہو رہی ہے پانی پیتے ہیں روٹی کھاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ رکشہ چلاتی ہیں صبح گھر سے کتنا بجے نکلتی ہیں شام کو کتنا بجے گھر جاتی ہیں میرا یہ ٹیم میں ساڑھے چھے بجے میں نے نکل جانا کیونکہ میں نے کچھ ٹیچروں کو پہلے پکڑنا تھا ان کو سکول میں پہلے چھوڑنا پھر آکھ اپنے بچوں کو لے جاتی ہوں ساتھ میں کچھ اور کلاس میلوں جو ان کے بچے انہوں نے مجھے لگایا ساتھ کو بھی چھوڑتی ہوں تو اس کے بعد میں نے ایک دو تین لیڈیس ہیں وہ ہیں میں نے درکش میں جس کو بٹھائیں لیڈیس کو بٹھائیں جنس کو میں نہیں بٹھاتی اس لیے سے میرا خیال سے میں پیچھے میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں اور یہ ہے کہ سکول سے بچوں کو لا کے بھی میں تھوڑے دیر گہ رہا تھا گھر میں کام کرتی ہوں مشین کپڑے سلائی کرتی ہوں جوکی مشین میں کپڑے سلائی کرتی ہوں وہ بھی کر کے تیار بچوں کو کھانا بھی بناتی ہوں پھر جو بھی ہوتا ہے پھر بچوں کو لینے چلی جاتی ہوں وہ بہت حالات خراب ہیں اس وقت آٹا چینی مہنگا ہر چیز پٹرول مہنگا کچھ نہیں بچتا بہت پریشان ہوں آپ گھر سے نکلتی ہیں کتنا کمہ لیتی ہیں جب آپ شام کو گھر جاتی ہیں کس طرح بچوں کی کفالت کر رہی ہیں میں صبح گھر نکلتی ہوں کیونکہ دو دوسرے میرے بچے لگے ہیں سکول کے ان کی ماماں سے میں نے کہا ہوا کہ آپ مجھے روز کا روز دے دیں وہ مجھے جتنا دیتے ہیں میں لے آتی گھر میں یعنی کہ میرا دو سو تین سو چار سو پانسو میرا روز کا اس طرح ہو جاتا ہے اومن دیکھا ہم نے یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگ اسے ترہ ترہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ جب باہر نکلتی ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجٹی ہوئی ہو جو آپ کو ساری زندگی نہ بھولتے ہیں مجھے میرے ساتھ کافی ہوئی ہیں جب میں قرائے کو مکانوں میں بھی تھی تب بھی لوگوں نے بڑی بڑی غلطے آفر رکھی تھی اور موٹر سیکل رکشے پر بھی ہوتا ہے بس ایک بات ہے کہ مجھے کسی نے یہ کہا دیا تھا کہ کیا مکھی لے آئی ہو آوارہ ہو تم رکشہ چلا رہی ہو روڈ پر رکشہ چلا رہی ہو اور تمہیں لسنس کس نے دیا ہے مجھے ہیسی بھی آئی تھی پر یہ بات مجھے اچھی نہ لگی وہ کبھی کبھی میں سوچ کے اسٹیوی ہو دکھوی بڑا ہوتا ہے کہ کاش پر موقع تنا آتا کہ میں یہ رکشہ لے کے باہر نکلتی کاش میرے یہ حالات نہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اس طرح نہ کہتا ہے کیا مکھی لے آئی ہو کہ تم آوارہ ہو رکشہ چلا رہی ہو رکشوں سڑکوں پر کسی نے میرا دوکھ نہ دیکھا میرا رکشہ دیکھا مجھے آوارہ کہہ دیا جس کے ساتھ بیٹی اسی کو بتاؤ تو بہتر تو اس بات کا مجھے بڑا غم کھاتا ہے کہ کاش جس ہیں دوسری عورتیں گھر میں ہیں بیوائیں حکومت ان کو خرچے دے رہی ہے راشن دے رہی ہے میرے ساتھ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کتنی بدنصیب ہوں کہ اس ملکوں میں رہا کہ میرے پر کسی کا خیال ہی نہیں جا رہا رکشہ بھی چلاتی ہیں کپڑے سی رہی ہیں کس طرح مینج کرتی ہیں رکشہ بھی چلاتی ہیں سلائی مشین چلا کے کہ آپ کپڑے بھی سی رہی ہیں اور اپنے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے بچوں کی دیکھ بال بھی کرنی ہوتا ہے کس طرح مینج کرتی ہیں میں مینج کر لیتی ہوں بڑا مشکل طریقے سے مینج ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب سواری جو ہے وہ روڈ کے اوپر نکلتی ہے تو وارڈن والے جو اسے روکتے ہیں اس کے چلان بھی ہوتے ہیں آپ کا چلان کبھی ہوا ہو کبھی آپ کے پاس پیسے نہ ہو کس طرح مینج کیا چلان میرا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جتنے بھی سارجنٹ بھائی ہیں انہوں نے میرا آج تکر نہیں کیا یہ ہے کہ روکا انہوں نے ضرور ہے کہ اس کی لیٹیں سے اکراؤ وارڈنگ دی ہے انہوں نے تو بس میں نے پہلے بتایا کہ کماؤں کے رکشے پر لگاؤں کبھی ہو جائے گا تو ہی بھی تک قانون تک قانون ہے نا پر چلان ہوا نہیں مجھے وارڈنگیں مجھے ملتی ہیں آپ لیٹیں لگائیں یہ کریں وہ کریں میں نہیں لگا سکتی دو تین سو روپیا چار سو روپیا آپ دن کا کماتی ہیں اپنے گھر بھی مینج کرنا ہوتا ہے بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں بچوں کے فیسز آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں اپنے گھر کو آپ نے چلانا ہوتا ہے تو کس طرح دو تین سو میں گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا نہیں آپ خود سمجھ دا رہے ہیں آپ لڑکے ہیں مرز آتے باہر کسی دکان پر صرف بوتل پینے کھڑے ہوں گے نا آپ کو لگ پتا جائے گا آپ خود پینگے ایک دوست کا پلائیں گے تو دوستوں تو ویسے خرچ جاتا ہے پر یہ کہ جو ابھی دال ساگھم پکاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں نہ ہوتا خود نہیں کھاتی بچوں کہہ لیتے ہیں میں نے چلتے پھر تکھا لیے بچوں کو تک پڑھتا ہے ماما نے خود ہی نہیں کھایا میں نے کہتے ہیں آپ لوگ کھائے میں نے کھا لیا اللہ کی ذات ہے جب آپ رکشہ چلاتی ہیں دھرولوں کا کیا ریسپونس ہوتا ہے فیملی کا خاندان ریلیٹیو جو ہیں بہن بھائی آپ کا جو خاندان ہے وہ کیا سوچ تھا آپ کے بارے میں ان کا کیا اپینین آپ کے بارے میں تو غلطی رائے اچھی رائے تو نہیں ہیں ان کی پر یہ کہ رائے ان کو صحیح رکھنی چاہیے اگر وہ میری مدد نہیں کر سکتے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے حالانکہ میری امی کا گھر ہے امی فوت ہو گئی ہے میں بیوہ ہوں مجھے بھی اس گھر میں ایک اپر کمرہ ڈال کے دیا جائے وہاں بچوں کے لے کے بیٹھ جائے وہاں بیٹھ کے سلائی کرنے تو باتیں کرنے سے ان کو کچھ نہیں ملے گا ان کو میرا خیال کرنا چاہیے میں ان کی بہنوں جوان جانوں میرے چھوٹے بچے ہیں رائے اپنی صحیح کریں دعا کریں میرے لئے سب کے لئے اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے اور میں برا کام نہیں کر رہی مجھے فخر ہے فخر کرتی ہوں کہ میں اپنی محنت کر رہی ہوں نوجوان نصر کو کیا پیغام دیں گی نوجوان خواتین جو ہیں بچیاں جو اس طرح کی کوئی ٹریجٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ڈس ہارڈ ہو جاتی ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں کچھ کر نہیں پاتی ہیں کیا میسیج ہے ان کے لئے نوجوان بچیوں کو میں تو یہ میسیج دوں گی جو میری ایج کی عورتیں ہیں یا جن کے ساتھ ہو چکا ہے اگر وہ بھٹک بھی گئیں ہیں اللہ نہ کرے اگر وہ سوچ بھی نہیں کبھی نہ بھٹکنا میں ہاتھ جوڑ کے پیل کروں گی اپنی میند کرنا کیوں کہ عورت جو ہے نا عورت ایک مرد کو پیدا کرتی ہے عورت چاہے ڈٹ جائے وہ چٹان ہے ڈھالے جائے وہ ریت ہے تو کیوں نہ بندہ ڈٹا جائے اگر وہ مرد کو پیدا کر سکتی ہے تو کیا وہ رزق نہیں کما سکتی عزت پردے سے کئی ذریعے کئی ذریعے میند کرنے کے نہیں سمجھ لگتی نا کچھ بھی کر لیں باہر رکھ کے گولیاں ٹافییں بیچ لیں ہو سکے کسی سے قرائے پہ لے کے رکشہ چلا لیں تھوڑی سی طریقہ سکھیں چلا لیں دنیا کو کہنے لے جو کرنا ہے وہ آخرت کا راستہ ہے نا اس کو اپنا سیر رکھے اپنا ایمان سلامت رکھیں اور محنت کے کر کے کھائیں اور کبھی حوصلہ نہ ہارے میرا تو یہ کوئی کبھی بھٹکنا نا بس اپنی محنت کرنا چاہے بھی ایک مانگ لینا غلط طرف نہ جانا فوزیاں میرے ساتھ موجود تھیں یہ لاہور کی وہ باہمت خاتون ہیں جو لاہور کی سڑکوں پر رکشہ چلا کے اپنے بچوں کا پیٹ پار رہی ہیں کبھی یہ ملیشیا کے اندر زندگی گزارہ کرتی تھی لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ لاہور کی سڑکوں پر آج یہ رکشہ چلا رہی ہیں صبح نکلتی ہیں شام کو گھر جاتی ہیں دو تین سو روپے کماتی ہیں لیکن اپنے بچوں کا پیٹ پار رہی ہیں تین سو کے ساتھ اپنے مجبور مجاہد حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے پاکستان سٹوریز اللہ نگے باندھ